اسلام علیکم ٹو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل تینم کوزین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی آپ کے سامنے لے کے آرہی ہوں وہ ماش کی دال کی ہے اور اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ نو ڈاؤن کر لیجے گا سب سے پہلے میں نے ایک مگہ مال ماش کی دال جو ہے وہ پہلے تھوڑی دیر بھگو کے رکھی تھی اور اس کو بوائل کر کے میں نے رکھ لیا ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اس طرح یہ ہونی چاہیے اس کا پانی جو میں نے ڈرین جو بچا تھا وہ بھی رکھا ہے کیونکہ میں اس کو بھی استعمال کروں گی ساتھ آپ نے تقریباً دو ٹوماتر لینے ہیں دو پیاز لینے ہیں ادرک لسن کا ایک بڑا چمچ لینے ہری مرچے لے لیجے گا نمک لال مرچ حلدی زیرا سوکھا دھنیا اور میں نے ادرک لمبی لمبی اوپر سے کاٹ کے جو میں نے ڈالنی ہے دم پہ وہ رکھی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں کشمش ڈالوں گی یہ بہت مزے کی ڈال ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور بہت کوئک بات جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے ادرک اور لسن کو تقریباً آپ کوارٹر کپ کوئل لینے اور اس میں ڈال لیں ماش کی ڈال دو طریقوں سے بنتی ہے ایک بھگار ڈال کے بھی آپ جساں ہوتلوں میں بناتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے تڑکا رگا کے جسا میں بنا رہی ہیں یہ جیسے ہی تھوڑا سا براؤن ہو جائے ہلکا سا تو آپ نے اس میں پیاز کو ڈال دیں گے اس پہ آپ پیاز ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پیاز وہ ڈال دیا ہے اور ہم پیاز کو بھی براؤن ہونے رہیں گے جیسی پیاز براؤن ہوگا تو اس پہ ہم تمام نسالے اور ٹوماتر ڈال دیں گے جس میں میں نے آپ کو نمک نال نیچ اور ہلوی کا بتایا ہے یہ دیکھئے گا اس کو بھی آپ نے براؤن ہونے کے نیچے تھوڑی دیں گے رکھنا ہے جب تک یہ براؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماتر ڈالیں گے جیسے ہی یہ براؤن ہونے لگے یہ دیکھئے گا اس کنڈیشن میں آج ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس میں ٹوماتروں کو ڈال دیں گے ٹوماتر ڈالنے کے بعد آپ نے جو بخالے میں نے آپ کو بتایا ہے جو سارے اس میں ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہلکا سا پانی ڈال پانی کوشش کریں آپ کو ڈال میں سے نکلا ہوگا ہے کیونکہ ڈال کی افادیت قائم رہنی چاہیے یہ دیکھتے کا میں سارے مسالے اس میں ڈالو ہوں اور ساتھ ہی میں ہلکا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ پھنڈا جائے جب یہ اس کنڈکشن میں آجائے تو آپ نے ہلکا سا پانی ڈال ہے تاکہ آپ کا مسالہ بھی پھن جائے اور تمہاٹر بھی پھنڈ جب یہ یک چانڈ ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈال ڈال کے ہلکا سا پھنڈیں گے یہ دیکھتے کا بہت اچھی مجھے کی یہ بندی ہے اس کو بھی آپ کھوڑا پھنی تیز کر لیا کریں تو وہ زیادہ جلدی بن جاگا ہے تمہاٹر جب پھائے ہو جائے تو اس میں پانی ڈالیں گے تو تمہاٹر جلدی جلدے اب یہ مسالہ اچھی طرح یک چانڈ ہو جائے اس کو آپ تھوڑا سب دھنے اور آپ دیکھئے گا اس میں آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا دال ماش ڈیفرنٹ قسم کی بنتی ہے کمہ بھی ڈال جاتا ہے اس میں چکم جو کہ شانی ڈال کہتے ہیں مگر طریقے تین قسم کے اس پہ ہوتے ہیں جس میں سے میں آپ کو ایک پہلا دل کا بتا رہی اب اس میں ہم نے بوائل ٹی وی ڈال ماش ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح پھر ہلکا سب بھونے یہ ہارٹی اگر آپ کی بوائل ہوئی ہو تو آپ کی پندرہ منٹ میں آپ کی یہ دال پیار ہو جائے یہ اب ہم اس کو اچھی طرح بھونے اس کو آپ اچھی طرح بھونے بہت اچھے طریقے سے دھونے گا مسالہ اس کا جو ہے آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو مکس کر لیں تو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جو اس کا اپنا پانی ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دب پہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھے گا مکس ہونی بہت اچھی ضروری ہے دیکھے گا دال بلکل ٹوٹ نہیں رہی ہے آپ نے سیونٹی پرسنٹ ڈال کو بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ مت بوائل کریے گا نہیں تو یہ پھر ٹوٹنی شروع ہو جائے گی اب یہ جبکہ ہماری ڈال اچھی طرح مکس ہو چکی ہوئی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا جو ڈال کا ہی پانی میں نے نکالا تو تقریباً آدھا کپ میں نے یہ ڈال کا جو پانی ہے وہ کیا ہے اور نکال کے اس میں ڈال چکی ہوئی ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کا دم اب جب یہ اس ٹیج میں آجائے اور آپ کا آئل اوپر آنا چروع ہو جائے دیکھئے کا دال آل مست تیار ہے اب ہم نے کیونکہ کشمش کو بھی ہلکا سا گلانا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر کشمش ڈال دیں گے کشمش جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے لے لیں میں نے تقریباً آدھا کپ کشمش کا لیے یہ ڈال دیجئے گا ساتھ ہی تھوڑا سا بھنیا اور ہری مرچ بھی آپ اس کے پر ڈال دیں باقی ہم اوپر سے ادرک اور وہ ڈالیں گے اور اس کو تقریباً ہم پانچ منٹ کے لیے اور دم پر رکھیں گے یہ ہم نے ہری مرچ بھی ڈال دی ہے اور کارنشنگ کے لیے آپ یہ دیکھئے گا یہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو کور کروں گی فائیو منٹس کے لیے اور فائیو منٹس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہم نے نہیں کور کرنا تاکہ صرف اس کی کشپو ہو جائے اوئل ہمارا اوپر آ چکا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور اوپر سے دھنیا اور ادرک ڈالوں گی گارنش کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میری طرف سے اللہ حافظ